مین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا نور اللہ سلسلہ اجتماع ذکر و نات میں ہماری حاضری ہے انشاءاللہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوگا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی سناخانی کی جائے گی نات اور مختلف اشار پھر استغاہ سے بھی پیش کیے جائیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے تو تلاوت کا بھی اور مختلف ناتیں سننے کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا ان اشار میں بہت ساری التجائیں ہوتی ہیں اور بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں ان اشار میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہوں ابھی تک اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک کو نہیں دیکھا اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ پھر تمنا کرتے ہیں ان اشار میں ان ارزووں کا اظہار بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا تلاوت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ رحمان مختلف کلام بھی سنیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنُّورٌ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ العظيم انشاءاللہ حمد باری تعالی ہم سنیں گے اللہ تعالی سے مناجات کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹے اسلامی بھائیو اجسی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزو جللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اسی مالک کریم کے شان میں انشاءاللہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ بھی اچھے چنیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ہوں 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے عارض قلب کو اس کی رویت ہی ہے عارض جس کا جلوا گئے عالم میں ہر چار سو جس کا جلوا گئے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سکمانوں ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سکمانوں ہو عرش فر ہے مگر عرش فر ہے مگر عرش کو جو سو جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو عرشو فرشو زمانو جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا زردے زردے کی آنکھوں میں تو ہی زیادہ زردے زردے کی آنکھوں میں تو ہی زیادہ قطرے قطرے کی تو ہی تو میں آبرو اللہ ہوں 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 جو قصر سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے قصر سے اللہ اس میں جلالت کا ذکر کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی ذکر میں ہی سکون ہے تمانیت ہے ذکر اللہ قصر سے کرنے والے پر سکینہ نازل ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سب اللہ کے ذکر ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیے انشاءاللہ دلوں کو جلا ملے گی دلوں کی صفائی ہوگی اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے رہیں آئیے کلام امام اہل سنت آلہ حضرت کا ہم سنتے ہیں وہ کم آلِ حسنِ حضور ہے اللہ اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ تھوان نہیں توجہ کے ساتھ اشار پر غور کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا لطف دوبالہ ہوگا صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد صلواللہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعالیہ اللہم صلواللہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعالیہ آلِهِ وَسَحْبِهِ بَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ بَسَلِّمْ فَكَمَالِ حُسْنِ حُزُورِ غِيهِ فَكَمَالِ حُسْنِ حُزُورِ غِيهِ فَكِرِ غُمَالِ نَقْسِ جَهَانِ غِيهِ یہی پول خارسے دور ہے یہی پول خارسے دور ہے یہی شم شم آگے کہ دعا نہ دے اللہم صلی علی سیدینا محمد وعالی آلی ہی و سحبی بسلیم اللہم صلی علی سیدینا محمد محمد وعالی آلی ہی و سحبی بسلیم وہ ہی لاما کا کہ مکی ہوئے وہ ہی لاما کا کہ مکی ہوئے سر عش تخت نشی گوئے وہ ہی لاما کا کہ مکی ہوئے وہ ہی لاما کا کہ مکی ہوئے سر عش تخت نشی گوئے وہ نبی ہے جس کے یہ مکاں وہ نبی ہے جس کے یہ مکاں وہ خودا ہے جس کا مکاں نہیں اللہم صلی علی سیدینا محمد وعالی آلی ہی و سحبی بسلیم اللہم صلی علی سیدینا محمد وعالی آلی ہی و سحبی بسلیم تیری آگیوں ہے دبِ لَجِ تیرے آگیوں ہے دبِ لَجِ فُو شاہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگیوں ہے دبِ لَجِ تیرے آگیوں تیرے آگیوں ہے دبِ لَجِ فُو شاہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے مو میں زباں نہیں کوئی جانے مو میں زباں نہیں بڑے جس میں جاہاں نہیں اللہ اللہ سلی علیہ سیدینا محمد وعلا آلہ وصحبہ سلی اللہ سلی علیہ سیدینا محمد وعلا آلہ وصحبہ محمد 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 ہے ایسی محمد سلی محمد ہے تیری گزر تیل فرش فر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے ملکو تو ملک میں کوئی شئے نگی بوجو تجھے پیعیہ نگی اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی آلہ محمد وعالی آلہ سلی علی سیدنا محمد وعالی آلہ 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 سارے تیرے گلا میں پہ ملیوں تو کسی کو زبان گئے وہ سوخن جس میں سوخن لگو وہ بایاں جس کا بایاں نہ گئی اللہم سلی علیہ سیدینا محمد وعالی آلہی و سحبہ سلیم اللہم سلی علیہ سیدینا محمد وعالی آلہی و سحبہ سلیم اللہم سلی علیہ سیدینا محمد وعالی آلہی و سحبہ سلیم سبحان اللہ امیرہ علیہ السنت نے کلان لکھا انشاءاللہ ہم وہ سنتے ہیں یقین جانئے وہ خوش نصیب جہت کی تیاریاں کر رہے ہیں زندگی کے قیمتی سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جو فارم بھر کر خوش خبری پا چکے ہیں کئی انتظار میں ہیں کہ ہمارا بلاوہ آئے گا ہم بھی مکہ المکرمہ پہنچ کر اپنے عرب کے گھر کا دیدار کریں گے ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے زمزم پیئیں گے خانہ کعبہ کے گرچک کر لگائیں گے مسعہ میں دوڑیں گے احرام باندھ کر لبیک پڑھتے ہوئے منہ پہنچیں گے اور پھر منہ سے عرفات جائیں گے اور اس کے بعد وہاں سے پلٹیں گے مغفرت لے کر اور قیام ہوگا وقوف ہوگا مزدلفہ کا پھر اس کے بعد منہ پھر آنا ہے اور منہ کے ایام گزارنے ہیں یہ زندگی کا قیمتی سفر ہے عشق و مستی کا سفر ہے ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اپنے رب کے گھر کو بیت اللہ شریف کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرے اور اس کے بعد جب حج ہو جاتا ہے تو پھر حاجی تمنا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کرے گمبد خضرہ کی زیارت کرے نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس ور صلی اللہ علیہ السلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہو جائے نبی پاک سے شفاعت کی بھیک مل جائے اسے کیسے سنہانے کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور کیسے بہترین یہ مہینے ہوتے ہیں ہر عاشق اس کا انتظار کرتا ہے اسی قسم کی کچھ جذبات امیر اہل سنت نے ان اشار میں ترتیب دیئے ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حاجی کیسا انتظار کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے سبحان اللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم そして گیا حبیب اللہ پھر جا رہے ہیں اہلیں محبت کے قافلیں پھر جا رہے ہیں اہلیں محبت کے قافلیں پھر یا آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر یا آ رہا ہے مدینہ حضور کا آغا مقادر اور سا ہوا عطار مدینہ جانا سکا ہائی سے حالات نے جکڑا یوں فو نے ارمان کیا پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا آ رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساہل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ ساہل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساہل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ ساہل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ آ آ آ نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینہ آ آ آ نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینہ بلوائی مدینہ دیکھ لائی مدینہ بلوائی مدینہ دیکھ لائی مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں میں آؤں مدینے میری عوقات نہیں ہے گر آپ بلانے تو بڑی بات نہیں ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں مدد سے میری دل میں ہیں ارمان مدینہ روزے پہ بلانی جیئے سلطان مدینہ روزے پہ بلانی جیئے سلطان مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں دل رو رہے ہیں جن کے آسوں چلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائی مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائی مدینہ بلوائی مدینہ بلوائی مدینہ بلوائی مدینہ بلوائی مدینہ ساہل سے آجیوں کا تھیرے آمدہ سفیرہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤ رہے یوں بھی آنا جانا سرکار کی گلی میں سمجھے گے منعازی ان کی کرن نوازی اور جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں دیکھلا دوں سزگوں بند یا سیند مدینہ دیکھلا دوں سزگوں بند یا سیند مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مگیلہ بس آرزوں یہی ہے پتبوں میں جان نکلے بس آرزوں یہی ہے پتبوں میں جان نکلے پتبوں میں جان نکلے پتبوں میں جان نکلے پیارے نبی ہمارا مدفل بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا مدفل بنے مدینہ مدفل بنے مدینہ مدفل بنے مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مگیلہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ 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 بے شک بنا لو آفا ایک بار پھر دکھا 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 اپ کے لغان پھر دکھا رمضان کا champion رمضان کا مگیلہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا اتار تیری جرت تو جائے گا مدینہ اتار تیری جرت تو جائے گا مدینہ نزدیک آرہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آرہا ہے رمضان کا مہینہ ساہل سے حجیوں کا تھیرہ لگا سفیلہ سبحان اللہ صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماہِ رجب المرجب ماہِ مراج کی اس میں یادیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مراج کی یادیں ہیں آلہ حضرت کا ایک کلام اسی مناسبت سے ہم سنتے ہیں میں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بہت پیارے اشار اشارت فرمائے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ ناج شریف میں شامل رہیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد محمد بری ہے صلو اللہ شفیع سلے محمد صلو اللہ شفیع شفیع صلی اللہ علیہ محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر جان مراد اب کدھر کھائے تیرا آقان ہے بڑی سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیعہ سلی اللہ محمد عرش پہ تاز عرش پہ تاز عرش پہ تاز چیڑ چاڑ بڑی سلی اللہ دنگ ہے لگائی ہے آقا کان جیدھر لگائی ہے تیری ہی دا سلسان ہے آقا کان جیدھر لگائی ہے تیری ہی دا سلسان ہے بڑی سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان سلسان کی سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تاب سبا بشے اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے وَاَحْسَنُ مِلْكَ نَبْتَرَ قَدْتُ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِلْكَ نَبْتَ لِدِ الْلِسَاءُ وَاَحْسَنُ مِلْكَ جان کی جان کی ان سے کا انس اسی سے ہے جان سے کا انس اسی سے ہے جان کی وہ جو ہی جانے بے بڑی سَلِ اَلَا عَبِي اِلَا سَلِ اَلَا مُحَمْدِ دین اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو تو کچھ نہ تھا تو کچھ نہ ہو کیونکہ جانے وہ جہانے کی آقا جانے گے وہ جہانے کی پیارے آقا جانے گے وہ جہانے کی جانے گے تو جہانے گے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد کچھ ساسی آہ کار کور انسا شفیر ہے کہا پھر وہ تجھی کو بھول جائے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل پہ تیرا دوبار ہے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد بڑی صلی اللہ شفیر ہے صلی اللہ محمد اور خوف نہ رکھے خوف نہ رکھے خوف نہ رکھے خوف نہ رکھے رزا زرا تو تو گھے مصطفیٰ خوف نہ رکھے رزا زرا مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے اللہ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے بڑی صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیر ہے صلی اللہ صلی اللہ محمد سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اجتماع ذکر و نات میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں قربان جائیے صحابہ اکرام کے اور ان محدثین کے جنہوں نے صحابہ اکرام سے احادیث لیں اور ہم تک پہنچائیں ورنہ ہم تک ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک کیسے تھے آپ کی ذلف مبارک مختلف اوقات میں کس انداز کی تھی بڑھتی تو کہاں تک پہنچتی تھی گوش مبارک کا کیا حال تھا ڈخصار مبارک Peanut رخصار مبارک تک کا ذکر کیا اور نبی پاک chains کے دندان مبارک کا ذکر کیا ہونٹ مبارک کا ذکر کیا پلکوں کا ذکر فرمایا شانہ اے شانہ اقدس Mechan پیٹھ مبارک میں آپ کے پشت مبارک میں جو مہر نبوت ہے اس کا ذکر فرمایا آپ کے انگلی مبارک کا ذکر کیا ناخون مبارک کا ذکر فرمایا اللہ اللہ اور ایک عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرہ مبارک کی رانائیاں جاننا چاہتا ہے اور جب یہ ہم پڑھیں گے سنیں گے تو ایک تڑپ بڑھے گی ایک عارضو پیدا ہوگی کہ اللہ کے حبیب کیسے تھے ایک تمنا پیدا ہوگی اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ بھی خوشبخت ہیں جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ نظر آئے آئیے ہم نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک کا کچھ ذکر کریں گے وہ شاک ضرور سنیں گے انشاءاللہ ورحمان نبی پاک علیہ السلام کے سر اقدس کے بال مبارک نہ تو بہت گھنریالے تھے اور نہ بہت سیدھے بلکہ دونوں کے بین بین تھے ان بالوں کی درازی میں مختلف روایات موجود ہیں کانوں کے نس تک بھی روایات ہیں اور کانوں کے لو تک بھی اور شانہ مبارک کے نزدیک پہنشنے تک کی بھی روایت ہیں چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گیسو مبارک نہ تو بلکل گھنگریالے تھے اور نہ بلکل سیدھے بلکہ تھوڑے سے خم لیے ہوئے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک نس کان کی لو تک تھے اور حضرت برا بن عازی فرماتے ہیں کہ آپ کے گیسو مبارک بہت گنجان تھے اور کانوں کی لو تک آتے تھے اور ام المومنین کے ارشاد فرماتی ہیں فرماتی ہیں میرے سرطاج کہ بال مبارک کانوں کے لو سے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے سبحان اللہ چمنی تیبہ میں سنبل جو سبانے گے سو چمنی تیبہ میں سنبل جو سبانے گے سو خور پڑھ کر شکنے ناز پہ بارے گے سو کی جو پانوں سے تیرے روزہ کی جاروب کشی کی جو پانوں سے تیرے روزہ کی جاروب کشی شب کو شب نمارے تبروں کے کوہ دھارے گے سو شب کو شب نمارے تبروں کے کوہ دھارے گے سو ان روایت کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظلف مبارک کبھی آدھی کان کی لو تک ہوتی کبھی بڑھ کر پورے کان کی لو تک اور کبھی شانہ مبارک کو چھو جاتی تھی جس نے جس وقت آپ کی زیارت کی وہی نقل کر دیا مشہور طابعی محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نبی پاک کے بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں حضرت عبیدہ نے کہا میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال مبارک کا ہونا میرے نزدیک دنیا اور مافیا سے محبوب تر ہے یعنی دنیا اور مافیا اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے کوئی بال ترشوارہ ہاتھ بال نبی پاک علیہ السلام ترشوارہ ہیں اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد حلقہ باندے ہوئے کھڑے ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ سب کو نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک اپنے ہاتھوں ہاتھ مل جائے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب مزدلفہ سے آپ منہ تشریف لائے تو آپ نے رمی کی شیطان پر کنکری ہماری پھر قربانی کر کے آپ اپنے مکان میں تشریف لائے پھر آپ نے بال ترشوانے والے کو بلایا اور اپنے سر مبارک کے دانی جانب کے بال مبارک منوائے اور ابو طلحہ انساری کو بلا کر وہ بال عطا فرمائے ہیں اور پھر آپ نے اپنے بائیں طرف کے بال منوائے اور وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیہ ہوں کو عطا فرمائے اور فرمائے کہ ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقزیم کر دو اس کو بخاری اور مسلم اور مشکات نے نقل فرمایا ہم سیاہ کاروں پی یا رب تپیشے مہا شر میں ہم سیاہ کاروں پی یا رب تپیشے مہا شر میں سیاہ افگر ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو سایاہ افگر ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو ان روایہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کو اس غرص سے حاصل کیا کرتے تھے کہ اس سے تبرک حاصل کیا جائے برکت لی جائے اور ان کو نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرمایا تاکہ یہ لوگ میرے بالوں سے برکت اور رحمت حاصل کریں حضرت عثمان بن عبداللہ کیا کہتے ہیں فرماتے کہ میری اہلیہ نے مجھے ایک پانی کا پیالہ دیکھ کر ام المومنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور میری اہلیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہوتا وہ برطن میں پانی ڈال کر ام سلمہ کے گھر بھیج دیتی کیونکہ ان کے پاس ام المومنین حضرت عم سلمہ کے پاس نبی پاک کا ایک موہ مبارک تھا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے اس موہ مبارک کو چاندی کی ایک نلی میں رکھا کرتی تھی اور اس میں پانی ڈال کر ہلا دیتی اور مریض وہ جب پانی پیتا تو شفایاب ہو جاتا اس روایے سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام موہ مبارک تبر رکن اپنے پاس رکھتے اور عموماً لوگ اس کی برکت حاصل کرتے اور امراض سے شفا پاتے ہیں سوکھ دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھ دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بل چھائے رحمت کی گھٹا بل چھائے رحمت کی تو بھانے کیسو صحابہ اکرام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنے ٹوپی مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کا موہ مبارک رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے آپ مارکوں میں کامیابی حاصل کیا کرتے تھے سبحان اللہ ایک موقع پر لکھا ہے جنگِ یرموک میں حضرت خالد بن ولید اپنی شجاعت بیان کرتے ہوئے لشگرِ کفار کی طرف بڑے ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور ٹوپی زمین پر جا پڑی نستور موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا اس وقت حضرت خالد بن ولید نے پکار کر اپنے رفقات سے فرمایا میری ٹوپی مجھے دو خدا تم پر رحم کرے ایک شخص جو آپ کے قوم کا تھا وہ دوڑا اور اس نے وہ ٹوپی لا کر آپ کو دی آپ نے اسے پہنا اور نستور کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا اتنا اہم مارکہ تھا دشمن آپ کے سر پر تھا اور آپ ایک ٹوپی کے لیے اس وقت بے قرار تھے بات کیا تھی ٹوپی تو چند ہیر جو ہے رقوم کی تھی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اس ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے بالے مبارک تھے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب تھے اور میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتحیاب ہوتا ہوں اس لیے میں نے بے قراری سے اپنی ٹوپی کو طلب کیا کہ مبادہ یہ ان کے ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور یہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ تھوڑی اس فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن ایم کے قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یک بار کی سخت حملہ کیا جائے حملے کے وقت صحابہ اکرام کی حالت نازک ہوئی یہاں تک کہ رافع بن عمرتائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضاء آگئی حضرت خالد نے فرمایا ست کہتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ٹوپی گھر بھولایا ہوں کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے موئے مبارک ہیں ادھر یہ حالت تھی ادھر اس رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ کو جو اسلامی افواد کی امیر تھے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا تم سو رہو اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو کہ کفار نے انہیں گھیر لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے مدد فرمائی حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت اٹھے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراں تیار ہو جاؤ چنانچہ وہ فوراں تیار ہو کر لشکر اسلام کے پاس بڑی تیزی سے چلے راستے میں انہوں نے ایک سوار دیکھا جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہے چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ سوار کا حال معلوم کرو سوار کے قریب پہنچے اور پکار کر کہا کہ جوہ مرد ٹھہرو تو صحیح کہاں جا رہے ہو معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی اور حضرت ابو عبادہ نے ان سے اس سفر کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اے امیر جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروایا ہے کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور فوراں تیاری کا حکم دیا تو میں نے خیال کیا وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے موے مبارک ہیں لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر گئی جس میں موے مبارک تھے مجھے افسوس ہوا اور میں اسی وقت اس ٹوپی کو لے کر چل پڑی میں اس لشکر کے آگے آگے بڑھ گئی چنانچہ حضرت ابو عبادہ نے فرمایا خدا تمہیں برکت دے چنانچہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریع کے سفر ہو گئیں اور حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بلکل مایوس ہو چکے تھے اچانک تکبیر کی آواز آئی اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چند سوار ان کا پیچھا کیے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ جوہ مرد سوار اے آپ کی اہلیہ ام تمیم ہوں تمہاری مبارک توپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر تم فتح پاتے ہو اس کو گھر بھولائے الغرض وہ توپی انہوں نے دی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنا راوی حدیث میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے توپی پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے تعویٰ کرام کا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے موہ مبارک سے کتنی محبت کرتے تھے حضرت حضرت بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں میں اس سے ایک بال میرے پاس بھی تھا وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ حضرت وسیعت ان کی زبان کے نیچے وہ بال مبارک رکھ دیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخون مبارک منگوائے اور وسیعت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ موہ مبارک ہوں ناخون مبارک ہوں جو چیز نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے اس کے صدقے انشاءاللہ اور حمان بخشش ہوگی جب نبی پاک علیہ السلام کی بال مبارک گیسو مبارک کا یہ عالم ہے کہ اس کے صدقے فتحیابی ملتے ہیں اس کے صدقے صحابہ اکرام انشاءاللہ اور حمان فتحیاب ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گیسو مبارک کے صدقے انشاءاللہ اور حمان ہم پر بھی قیامت کے دن سایا ہوگا اور انشاءاللہ اور حمان نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک کے صدقے میں امتی بخشے جائیں گے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے دل کی بودھیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رزا دل کی بودھیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رزا صبح آدھ سے پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو صبح آدھ سے پہ لوٹاتے ہیں ستارے کے سو کلمہ تحسین ہے واہ واہ آلہ حضرت نے اس کو اپنے اشار میں کلم بن کیا ہے نبی پاک کی شفاعت کا ذکر کیا ہے اور یہ نات سن کر بھی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے واہ 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 کیا ہی زون کا فیضا شفاعت ہی زون کا فیضا شفاعت ہے ہی زون کا فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ ہی زون کا فیضا شفاعت ہے ہی زون کا فیضا شفاعت ہے ہی زون کا فیضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ خامائے کترت کا حسن دست کاری واہ واہ خامائے کترت کا حسن دست کاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 موسیقی ویسے پر پر ٹوٹے ہیں پیان سے جھوم کرنا پنجاب رحمت کی ہے جاری بار ہوا نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری بار ہوا نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری بار صد کی اس نیام کے قربان اس اکرام کے صد کی اس نیام کے قربان اس اکرام کے مول ہیں موسیقی 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 سلام کہتے ہیں تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمہ سلام کہتے ہیں تیرے او شاق تیرے دیوانے آقا تیرے او شاق تیرے دیوانے جانے جانا صلاح آپ اتار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیرے تمہیں ان پہ رحمت وہ خواست کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خواست کرتے ہیں جو مسلمہ سلام کہتے ہیں ان پہ رحمت وہ خواست کرتے ہیں جو مسلمہ سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اے لیمان سلام کہتے ہیں تیرے او شاق تیرے دیوانے آقا تیرے او شاق تیرے دیوانے جانے جانا جانا سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار الہ العالمین اجتماع ذکر و نات میں کی گئی التجائیں قبول فرما دے اے اللہ اسی سال حاجی بنا دے اے اللہ اسی سال منا دکھا دے مزدلفہ دکھا دے عرفات دکھا دے الہ العالمین مدینہ طیبہ کی بار 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 حاضری آتا فرماؤں اے اللہ مدنی چینل پر جتنے شامل دعاں ہیں اور حاضرین ہیں اے اللہ سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرماؤں اے اللہ ان سب میں ہم سب میں کوئی بیمار ہے مالک تُم کو سہتیابی عطا فرماؤں جو مقروض ہیں بارِ قرصِ نجات دے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیاں دور فرماؤں مدنی چینل کو دن گیارویں رات بارویں ترقی عطا فرماؤں بانیِ دعوتِ اسلامی کی علمِ عمل میں برکتیں عطا فرماؤں عمر میں برکتیں عطا فرماؤں آپ کا سایہِ عاطفت ہم سب کے سروں پر قائم و دعائم فرماؤں آمین بجاہِ النبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکام تمہارے لئے چھنین و چھنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے امین س suff preventing